موسیقی اسلام علیکم احمد اللہ حرکاتو محترم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالی آپ کو دھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور صحت و تندرسی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج جو ٹوپک ہے وہ ہے آسابی کمزوری حقیقی آسابی کمزوری کیا ہوتی ہے اور جو آج کل آسابی کمزوری بتائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے اسواب کیا ہیں اور اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے تو آج اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو ٹوپک پہ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے مجھے کاز آتی ہیں میسیجز آتے ہیں ہمارے بہت سارے حکمہ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں انڈیا کے اندر رہتے ہیں یوکے میں رہتے ہیں دبئی میں رہتے ہیں شارجہ میں رہتے ہیں اور سعودی میں رہتے ہیں تو مشورے مانگتے ہیں اللہ کے فضل کام سے جو ہو سکتا ہے میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں اور انشاءاللہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی مفاد کے میں انشاءاللہ ان کی ہر طریقے سے میں رہنمائی کرتا رہوں گا جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے وہ تمام حکمہ جو مجھے فالو کر رہے ہیں مجھ سے مشورے لے رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سب ہم ایک جگہ پر کٹھے ہو جائیں ایک جگہ پر ہم جمع ہو جائیں تاکہ میں کسی ایک حکیم کو میں مشورہ دوں تو دوسروں کے لئے بھی اس کا فائدہ ہو تو وہ حکیم جو کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہیں پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پر جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے وہ رہنمائی حاصل کریں یا کوئی مشورہ حاصل کریں تو وہ مجھے اپنے وارس اپ نمبر پر اپنا نام اور علاقے کا نام ملک کا نام وہ وارس اپ پہ مجھے سینڈ کر دیں میں انشاءاللہ ان کے لئے ایک الگ سے گروہ بناوں گا جس کے اندر میں ان کے لئے انشاءاللہ مکمل طور پر میں گائیڈ ڈیس اور ان کے لئے رہنمائی کا بندوبست انشاءاللہ کروں گا تو اب آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف ناظرین آسابی کمزوری ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آسابی کمزوری آسابی کمزوری جب بھی آپ حکیم کے پاس جائیں گے یا آپ نے سنا ہوگا کہ اس فلان کو جو ہے وہ آسابی کمزوری ہو گئی ہے تو اب آسابی کمزوری وہ کس کو سمجھتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس کو سمجھتے ہیں اور اصل آسابی کمزوری کیا ہے دیکھیں جب پشاب سفید وہ جو سمجھتے ہیں پشاب سفید ہو اور نفس کے اندر سختی کم ہو اور دل ڈوبتا ہو جسم کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہو اور پشاب سفید اور بہت زیادہ بار بار آتا ہو اور جو رگیں ہیں وہ کمزور ہوں تو اس کو وہ سمجھتے ہیں آسابی کمزوری ہے حالانکہ یہ آسابی کمزوری کسی صورت نہیں ہے آسابی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ اس کے آساب کمزور ہیں آساب کمزور یعنی اس کا دماغ کمزور ہے تو یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب دماغ کے اندر سکون ہو تو اس کنڈیشن کے اندر تو دماغ کے اندر سکون ہے ہی نہیں اس کے اندر تو دماغ کے اندر تیزی ہے بلغم اس کا بڑا ہوا ہے الکلی اس کا بڑا ہوا ہے آساب کے اندر اس کی تیزی ہے تو یہ آساب کی کمزوری نہیں ہے بھائی جان یہ جو ہے ازلات کی کمزوری ہے دیکھیں نا جب دل کی کمزوری ہوتی ہے کلت کمزور ہوتا ہے ازلات کمزور ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ علامات ہوتی ہیں کہ پشاب بہت زیادہ تیز آتا ہے دل ڈوبتا ہے بلڈ پیشل لو ہوتا ہے اور بھوک بند ہو جاتی ہے تو یہ ازلات کی کمزوری ہے اصل آساب کی کمزوری کیا ہے تو وہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش میں رکھوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بے لائکان کے بٹن کو یعنی گھنٹی کے نشان کو آپ جانے پریس کر دیں اسے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا آپ روزانہ میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں گے تو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے آگے شیئر بھی کر دیجئے اور اگر کوئی سوال ہو پوچھنا ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھئے گا تو ناظرین آسابی کمزوری کب ہوتی ہے دیکھیں جب جگر تیز ہوتا ہے جگر پہ جب حرارت بڑھ جاتی ہے جگر پہ جب ورم آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ ساری جگر کی طرف ہوتی ہے اور آساب کی طرف دماغ کی طرف وہ بلڈ کی سرکولیشن بالکل نہیں ہوتی تو اس وجہ سے پھر کیا علامات ہوتی ہیں کہ چکر آتے ہیں دماغی کمزوری ہو جاتی ہے پشاب کم ہو جاتا ہے رتوبات کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ زوف باہ ہو جاتا ہے اور آساب کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سکون آیاتا ہے تسکین ہو جاتی ہے تو اس میں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آسابی کمزوری اور اس سے پھر جو علامات ہوتی ہیں اس میں جب دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے اس میں رتوبات کی کمی ہو جاتی ہے بلڈ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے تو پھر مالی خولیا بھی اس میں ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈپریشن بھی اس میں ہو جاتا ہے پھر ہرٹ پیٹ جو ہے اس میں کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ آپ دماغ و آساب کو تیز کر دیں ایسی غزائیں دیں جس سے دماغ آساب کے اندر تیزی آ جائے تو آسابی کمزوری جو ہے وہ ساری جو ہے وہ دور ہو جائے گی تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے گرم چیزیں ساری بند کر دینی ہے اور سرد چیزیں اور آسابی چیزیں وہ آپ نے دینی ہے اس میں آپ کچھی لسی پلائیں بہت زبردست چیز ہے گنے کا رس پلائیں شہد کا پانی پلائیں دودھ دیں تھنڈی سبزیاں قدو توری شلجم مولی گاجر پیٹھا ٹنڈے وغیرہ یہ دیں آپ تربوس خربوزہ گرمہ اور سردہ یہ کھلائیں اور اس کے علاوہ جو نسکہ آپ نے دینا ہے اس میں آپ نے ملین چھے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سہاگہ بریان ہے دو تولہ ست ملٹھی ہے تین تولہ اور گندگ آملہ سار ہے تین تولہ ان تمام چیزوں کو آپ نے پہلے سہاگہ کو آپ نے بریان کر لینا ہے یعنی کہ آپ نے ہلکے طوے پہ جو ہیں اس کو گرم کر لینا ہے اور گرم کر کے پھر اس کو آپ نے پیسائی کر لینا ہے تو اسی طرح پھر ملٹھی کو گندگ آملہ سار کو بھی آپ نے پیس لینا ہے اس کی آپ نے پانچ سو ایم جی کے کیپسول بھلے نے یا نخودی گولی بھر کے صبح دوپیر شام ایک ایک کیپسول آپ نے دینا ہے اس کے علاوہ ایک اکسیر کا نسکہ ہے اکسیر آساب کا نسکہ بہت زبردست بہت لا جواب نسکہ ہے اس میں کشتہ کلی جو ہے وہ ایک طولہ ہے اور کشتہ چاندی جو ہے وہ ایک طولہ ہے تباشیر جو ہے وہ پچیس طولہ ہے اور سوری دھائی طولہ ہے اور الائچی جو ہے وہ بھی دھائی طولہ ہے تو ان کو آپ نے تباشیر اور الائچی کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس میں باقی جو ہے کشتہ کلی اور کشتہ چاندی جو ہے دونوں کو آپ نے ملا دینا ہے اور اس کے آپ نے دھائی سو ایم جی کے کیپسول بھر کے آپ نے صبح شام جو ہے مکھن سے آپ نے کھلانے ہیں تو یہ بہت زبردست نسکہ اس سے آساب کے اندر تیزی آجاتی ہے زوف با جو ہے وہ اس کے اندر الحمدللہ ساری کمزوری دور ہو جاتی ہے یعنی وہ بوڑے لوگ جوان ہو جاتے ہیں سیدھی سی بات یہ ہے تو اللہ کے فضل قرم سے یہ آساب کے اندر تیزی لانے کا بہت زبردست نایاب نسکہ ہے اس کو آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ اس کی آسابی کمزوری ساری دور ہو جائے گی انشاءاللہ آپ اس کو جب آزمائیں گے دیکھیں گے تو مجھے یقینی بات ہے انشاءاللہ مجھے آپ دعائیں دیں گے اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اجاز اللہ حافظ